السلام علیکم السلام نمستے ساسری اڈا کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں Today we are going to react an Indian video جو کہ a rich temple in India a rich temple in India so here we go a rich temple in India so here we go and let's watch the video ہلو دوستو اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ انڈیا کے کسی بھی شہر یا گاؤں میں کیوں نہ ہو لیکن آپ مندیر سے زیادہ دور نہیں ہوں گے یہاں پر آپ کو تھوڑی تھوڑی دور پہی مندیر مسجد اور گرودوارے مل جائیں گے مندیر ہندوؤں کے لیے بہت ہی پویتر جگہ ہوتی ہے اور زیادہ تر مندیر کسی نہ کسی trust کے دورہ manage کیے جارے ہوتے ہیں جب مندیر میں کوئی بھی انسان جاتا ہے تو اگر اس کا من کرتا ہے تو وہ مورتی کے سامنے رکھے ہوئے donation box یعنی دان پاتھر میں کچھ donation دے دیتا ہے تو دیش میں جو مندیر بہت بڑا ہوگا famous ہوگا اور جہاں پر زیادہ لوگ prayer کے لیے آئیں گے وہاں پر donation بھی کافی زیادہ ملے گا لوگ donation دینے کے لیے کیول روپیوں کا استعمال نہیں کرتے بلکہ سونے چانڈی یہاں تک کی ہیروں کو بھی donate کیا جاتا ہے اسی لیے انڈیا کے کچھ مندیر تو اتنے امیر ہیں جتنے کئی چھوٹے دشوں کی جی ڈی پی بھی نہیں ہے ہیلو دوستوں میں ہوں محمد کاشیف آپ دیکھ رہے ہیں الفا فیٹس آگے جنتیں انڈیا کے top 10 سب سے امیر مندیروں کے بارے میں نمبر 10 کاشی وشوناتھ ٹیمپل وارارسی یہ ٹیمپل اتر پردیش کے شہر وارارسی میں بنا ہوا ہے اور بہت ہی پاپلر پرانے اور امیر مندیروں میں سے ایک ہے یہاں ہر دن ہزاروں لوگ آتے ہیں حالانکہ اس مندیر کا ڈیلی کلیکشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا انڈیا کے دوسرے مندیروں کا ہے لیکن پھر بھی اس مندیر میں ایک سال کی ڈونیشن 6 کروڑ سے بھی زیادہ ہوتی ہے یہاں پر دو گورڈ پلیٹڈ گمبت بھی بنے ہوئے ہیں نمبر 9 مینکشی ٹیمپل مدورائی یہ ٹیمپل انڈیا کے راج تمیل نادو کے مدورائی شہر میں بنا ہوا ہے یہاں ہر دن لگ بھگ 20 ہزار لوگ آتے ہیں یہاں پر اپریل اور مائی میں دس دنوں تک ہونے والے مینکشی تیرو کلیانا فیسٹیول کے دوران یہاں دس لاکھ لوگ آتے ہیں ہر سال اس مندر میں 6 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی ڈونیشن دی جاتی ہے نمبر 8 سابری مالا ٹیمپل پیریار ٹائگر ریزاو یہ ٹیمپل کیرل کے ایک زلے میں پڑتا ہے یہاں ہر سال لگ بھگ 4 سے 5 کروڑ لوگ آتے ہیں یہاں پر 2013 میں جو ٹوٹل ڈونیشن آئی تھی وہ 203 کروڑ بھارتی روپے تھی یہ مندر کافی خوبصورت پہاڑیوں کے بھی 4134 فٹ کی اچھائی پر بسا ہوا ہے اسے بارویں صدی میں بنایا گیا تھا نمبر 7 جگرنات ٹیمپل پوری یہ ٹیمپل انڈیا کے راج جیوڑی عیسیٰ کے پوری شہر میں بنا ہوا ہے اس ٹیمپل کی نیٹ ورث 250 کروڑ روپے ہے ہر سال یہاں 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی ڈونیشن آتی ہے اس مندر کے خزانے کے 7 چیمبرز ہیں جن میں سے اتھارٹیز نے کیول دو کو ہی کھولا ہے لیکن یہاں پر کروڑوں کا خزانہ ہونے کی امید ہے نمبر 6 سدھی ونائیٹ ٹیمپل مومبائی یہ ٹیمپل مومبائی والوں کے لئے کافی امپورٹن ہے یہاں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں ہر سال اس مندر میں 125 کروڑ روپے کی ڈونیشن آتی ہے جس وجہ سے یہ انڈیا کے سب سے امیر ٹیمپلز میں سے ایک ہے نمبر 5 ویشنو دیوی ٹیمپل یہ ٹیمپل جممو این کشمیر راج کے جممو ڈسٹک میں کٹرہ نامک جہے پر بنا ہوا ہے یہ ٹیمپل 22 فٹ کی اچھائی پر پہاڑوں میں بنا ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں سے ٹیمپل کی ریونیو کافی بڑھ گئی ہے کیونکہ یہاں آنے والے لوگوں کی تعداد بھی کافی بڑھی ہے اس وقت یہاں ہر سال 500 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی ڈونیشن آتی ہے نمبر 4 سائی بابا ٹیمپل شیلٹی یہ ٹیمپل 28 سدھی کے ایک فقیر سائی بابا کا ہے اس مندر میں بنی سائی بابا کی مورتی جس تھرون پر رکھی ہوئی ہے وہ 94 کلو سونے کا بنا ہوا ہے اسے دو بھکتوں نے مل کر بنوایا تھا یہاں ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں اور یہ انڈیا کے سب سے امیر اور فیمس مندروں میں سے ایک ہے نمبر 3 The Golden Temple اسے شریح ہرمندر سائی بھی کہا جاتا ہے یہ پنجاب کے امریس سر میں بنا ہوا ہے یہ ٹیمپل انڈیا کے سب سے امیر ٹیمپل میں سے ایک ہے یہ سکھوں کے لیے سب سے پویتر جگہ ہے یہاں ہر دن لگ بھگ ایک لاکھ لوگ آتے ہیں اس ٹیمپل کی بیلڈنگ گولڈن کوٹیڈ ہے اس ٹیمپل کی ایک سال کی انکم لگ بھگ پانچ سو کروڑ روپے نمبر 2 وینکٹ ایشوہ ٹیمپل تیروپتی یہ ٹیمپل آندھر پردیش کے چطور زیلے میں مستید ہے اور انڈیا کے سب سے فیمس ٹیمپل میں سے ایک ہے یہاں ہر دن لگ بھگ پچاس ہزار سے ایک لاکھ لوگ آتے ہیں اور اگر کوئی فیسٹیول ہے تو یہ آکڑا پانچ لاکھ تک پہنچ جاتا ہے جب اتنے لوگ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈونیشن بھی کافی زیادہ آئے گا اس ٹیمپل میں لگ بھگ 52 ٹن سونے کے آبوشڑ ہیں جن کی اس وقت ویلیو سیتیس ہزار کروڑ روپے ہیں نمبر 1 پدمنہ بھا سوامی ٹیمپل تیروانند پورم یہ ٹیمپل کیرل کے تیروانند پورم ڈسٹرک میں بنا ہوا ہے اس ٹیمپل کے اندر کی ہالٹ جب کھولے گئے تو وہاں سونے چاندی اور ہیروں کی بارت پیسے رکھتے ہیں لیکن ڈائمند وغیرہ تو نہیں رکھتے ہیں تو تقریباً انڈیا اور پاکستان تقریباً تقریباً ڈسٹرک میں ہیں اسی کے کلچر تو تو آتا نہیں کیونکہ پڑھوالے کام اپنے نیت سے دیتے ہیں یہ تو ہے لیکن یہ تھوڑا انڈیا سے لگتا ہے وہاں سے ہم نے یہ ہو سکتا ہے انڈو سے اور باقی خریشن سے اس ویڈو کی کافی سجیسن ایک ہمارے درمیندر پٹیل درمیندر پٹیل درمیندر پٹیل درمیندر پٹیل سجیسر کافی کیا تھے اس نے آجم پاکستان تو ہم نے آجم پاکستان درمیندر پٹیل اسے کرنے درمیندر پٹیل انڈیاں مچے کام باہد رہے ہیں کیا اس کے ساتھ سکھوک میں کھانی لمیتے کا مکمل کریں ایک چیز مچنی یقین مکمل کریں یہ دیکھا ہوا تھا سکھوں کے بارے میں گولڈن ٹیمپل جو پیسل نمبر پیدا ہو گوڈن ٹیمپل انڈیا پنجاب سائر امرچ سر گولڈن ٹیمپل کے بارے میں سنا ہوا تھا لیکن دیکھا پھلی بار لیکن دیکھا پہلی پر ہمیں یہ یہاں بھی نہیں پتا جا کہ اپنے صرف تو کرنیم لئے اس لئے اس حلوئے سناب کو کہیں جاہاں کو چھرسٹم لوگ جاتے ہیں سکتہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو کرنیم لئے اس مختلف سے خیلی راکھنے کا جانس کو تھی ہمٹیں دیگا ایک ہموٹ کا رہا ہے لہنے پر شکلہ شکریہ شکریہ شکریہ